بسم اللہ الرحمن الرحیم جی میں علیہ ویس بانٹ بیلڈنگ نیو پاکستان سے آج ہم ایک بڑے اہم موضوع کے اوپر اور بڑے انٹرسٹنگ ٹاپک کے اوپر بات کریں گے ہم لوگوں نے ایک میں نے اور میرے سرونٹس نے ملکے ایک نئی ریسرچ کی جس میں ہم نے جو فارچون 500 کے اندر جو کمپنیز ہیں جو دنیا کی بہترین 500 کمپنیز ہوتی ہیں ان کے سی اوز پہلے سو کمپنیز کے سی اوز کے اوپر ہم نے کام کیا کہ وہ کون سے کامن فیکٹرز ہیں جو ان سی اوز کے اندر ہمیں نظر آئے تاکہ ہم انفرادی طور پہ اجتماعی طور پہ اور سٹیٹ لیول کے اوپر ہم لوگ ان چیزوں سے سیکھ سکیں اور کریکٹر میئرز لے کے اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی کو بہتر بنا سکیں اس میں جو بڑا انٹرسٹنگلی جو ہمیں سب سے پہلی چیز یہ نظر آئی کہ فارچون 500 جو کمپنیز تھیں ان کے پہلے سو کمپنیز میں زیادہ تر جو لوگ تھے وہ ہائیلی ایڈوکیٹڈ تھے یہ جو ایک میت ہے جس کو موٹیویشنل سپیکرز بھی بات کرتے ہیں کہ جی پڑھنے کا فائدہ نہیں ہے اور اس طرح سے یہ چیز جو ہے کہ آپ نے ٹوٹلی نگیٹ ہو جاتی ہے ہائیلی ایڈوکیٹڈ تھے پہلی چیز تو یہ نظر آئی دوسری چیز جو ہمیں اس کے اندر نظر آئی وہ یہ نظر آئی کہ یہ دنیا کے ٹاپ بزنس سکول سے پڑے ہوئے تھے دنیا کے ٹاپ بزنس سکول اگر آپ دیکھیں گے تو آپ حیران ہوں گے تقریباً ستر پرسنٹ جو سی اوز تھے وہ ہارورڈ بزنس سکول کے پڑے ہوئے تھے باقی سارے جو تھے وہ کولمبیا یونیسٹی سے پڑے ہوئے تھے پریسٹن یونیسٹی سے پڑے ہوئے ہیں باوسٹن یونیسٹی سے پڑے ہوئے ہیں واشنگٹن یونیسٹی سے پڑے ہوئے ہیں ان ساری دنیا کی top 100 یونسٹی سے پڑے ہوئے تھے تو یہ دوسری چیز ہمیں نظر آئی تیسری چیز ہمیں یہ نظر آئی کہ یہ ان میں سے زیادہ تر لوگ جو تھے وہ اپنا بزنس سکول سے پڑھنے سے پہلے وہ انجینئرز تھے انہوں نے اپنی فیلڈ کے اندر انجینئنگ کی ہوئی تھی اور ٹیکنیکل نالج میں وہ کافی ساؤنڈ تھے یہ چیز یہ انڈیکیٹ کرتی ہے کہ سی او کے لیول تک جانے کے لیے کارپورٹ سیکٹر میں ایکسیل کرنے کے لیے ایڈمیسٹریٹیو قوالٹیز کے ساتھ جو ہے وہ آپ کی جو ٹیکنیکل نالج ہے اس کا بھی ساؤنڈ ہونا اس کا بھی امپیکبل ہونا بڑا ضروری ہے اس کے بعد جب ہم اس سے آگے آتے ہیں تو ایک اور جو چیز میں نے ان کے اندر دیکھی وہ یہ تھی کہ یہ زیادہ تر جو سی اوز تھے یہ میڈل کلاس اور لور میڈل کلاس تھے اگر ہم امریکہ کی بات کریں امریکن اگر پریزیڈنٹس کی بات کریں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ وہاں پہ ایک اریسٹو کریسی ہے زیادہ تر لوگ اشرافیہ سے آتے ہیں بہت ہی پرویلج بیک گراؤنڈ سے آتے ہیں یہاں پہ ہمیں اس سے اس کے پیراڈاکسکلی یہاں پہ ہمیں ایک ڈیفرنٹ سیچویشن نظر آئی کہ زیادہ تر جو سی اوز تھے وہ میڈل کلاس اور لور میڈل کلاس جو یہ بھی انڈیگیٹ کرتا ہے کہ پروفیشنل کلاس جو ہے ورکنگ کلاس وہی لوگ اس طرح کی پوسٹ کے اوپر آتے ہیں دوسرا یہ کہ کنڈیوسیو انوائرمنٹ ہے کہ میڈل کلاس اور لور میڈل کلاس کے لوگ بھی ایکسیل کر کے اوپر آ سکتے ہیں آخری چیز جو میں نے ان میں دیکھی وہ یہ تھی کہ کنسسٹنسی تھی کہ انٹری لیول کی جاب سے یہ انٹر ہوئے اور پھر ایکسیل کرتے کرتے یہ سی اوز کے لیول تک پہنچے یہ بھی پاکستان کی ایک بہت بڑی جو ایشو ہے اس کو انڈیگیٹ کرتا ہے کہ جب بندہ اپنا ماسس کر کے نکلتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ مارکٹ میں بارہ ہزار چودہ ہزار روپے مل رہا ہے تو کہتا ہے یہ تو بہت کام ہے ایمفل سٹارٹ کر لیتا ہے ساتھ ساتھ میں کوئی اچھی جوب ڈونڈوں گا جہاں پہ لاک روپے دولاک روپے مل رہا ہوگا جب وہ ایمفل کر لیتا ہے تو اس کو پتا چلتا ہے اب اٹھارہ بیس ہزار روپے ملے گا تو پھر وہ پی ایش ڈی سٹارٹ کر لیتا ہے اور لوگ اسی طرح پی ایش ڈی کر لیتے ہیں اور کوئی کلارٹی آف مائنڈ نہیں ہوتی دیکھیں جب تک آپ آپ جوب میں انٹر نہیں ہوں گے آپ پرفارم نہیں کریں گے پتہ نہیں چلے گا کہ آپ کا کیلبر اور آپ کا سٹیچر اور آپ کے اندر گٹس کیا ہیں تب تک آپ کے لیے اتنا زیادہ چیزوں کو ڈیمانڈ کرنا یہ شاید اتنی مناسب بات نہیں ہے تو آپ کو جو بھی جوب ملے آپ ادھر سے سٹارٹ کریں خود کو پروف کریں اور آپ کامیاب ہوں گے تو اس سے ٹیک اوئے میسج کیا ہے ایک تو یہ ہے کہ پاکستان کو بہترین دنیا کے بزنس سکولز بنانے چاہیے تاکہ یہاں کے لوگ جو ہیں وہ کارپورٹ سیکٹر میں آئیں ایکسل کریں پرفارم کریں اس کی بڑی ایفکیسی ہے جو ڈیٹا ہمیں شو کہا رہا ہے دوسرا اس میں جو ہے وہ یہ ہے کہ جو ٹیکنیکل نولیج ہے وہ بھی اتنا ہی ایمپورٹنٹ ہے جتنا ایڈنسٹریٹیو یہاں ویسے بزنس کا نولیج ایمپورٹنٹ ہے تیسری چیز جو اس کے اندر ایمپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کنسسٹنسی لوگ کہیں سے بھی کسی اچھی جگہ سے کسی اچھی لائن سے آپ اپنا سٹارٹ لیں پرفارم کریں خود کو ثابت کریں اور آپ دیکھیں گے کہ سکا ہے اس دہ لیمٹ تو یہ جو ہم نے سٹیڈی کی تھی ہم لوگ ان چیزوں سے سیکھ کے اپنی زندگی کو انفرادی طور پر سوسائٹی کا لیول پر اور سٹیٹ لیول پر ہم اپنی پولیسیز کو ریکٹیفائی کر کے زیادہ چیزوں کو بہتر کر سکتے ہیں تاکہ لوگ پرفارم کریں اور آ کے آئیں بہت شکریہ موسیقی